دوستو آج ہم بات کریں گے 38-43 کے کیپسٹر پر کن وجوہات سے والٹیجز نہیں بنتے دو ہے پارٹ اس چھوٹے کیپسٹر پر والٹیجز چیک کرنا کہ آیا کہ کتنے والٹیجز بنتے ہیں دوستو ہمارا زینر تو بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو خود شارٹ کر لیتے ہیں اور پھر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا زینر شارٹ ہو تو کیا والٹیجز بنتے ہیں کہ نہیں تو اب دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے زینر شارٹ کر لیا ہے سب سے پہلے اپنے ملٹی میٹر کو ڈائوڈ موڈ پر رکھیں آپ زینر چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا زینر شارٹ بتا رہا ہے تو چلیئے اس کو 220 انپوٹ دیتے ہیں سیریز میں اور پھر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے اس چھوٹے کیپسٹر پر والٹیجز بن رہی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اب جو نا چھوٹے کیپسٹر پر چیک کرنا ہے ہم نے اس کو 220 سیریز میں لگا دیا ہے اپنے ملٹی میٹر کو جو نا دوستو ڈی سی کی رینج پر رکھیں چھوٹے کیپسٹر پر والٹیجز جیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے والٹیجز بلکل نہیں بن رہے چلیئے اس کو 220 سی نکال کر اس کا منٹ کیپسٹر جو فلٹر کیپسٹر ہوتا ہے اس کو رسچارج کر لیں گے کسی پچکچ سے یا کسی اور چیز سے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا منٹ کیپسٹر رسچارج کر لیا ہے اب اس کو جو نا زینر کو اس کی شارٹج جھٹا لیتے ہیں جو ہم نے خود شارٹ کیا تھا کیونکہ ہمارے زینر بلکل ٹھیک تھا تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہم نے اس کا زینر جو نا شارٹج سے جھٹا لیا ہے اب جو اس کے ابھی اب ہم اس کو 220 سی ریزم لگا کے اس کے والٹیجز جیک کر لیں گے کیا ہے کہ بن رہے ہیں کہ نہیں اس چھوٹے کیپسٹر پر ہماری آئی سی بلگی ہوئی آٹی تیریالیس اپنے ملٹی میٹر کو 200 بی سی رینج پر رکھ کے والٹیجز جیک کر رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہمارے آٹھ والٹ بلکل ٹھیک بن رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی بائسنگ والٹ جیک کر لیں گے جو ڈرین اور سورس پر تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہماری بائسنگ والٹ بلکل ٹھیک بن رہی ہے تو چلیئے اس کو 220 سی ریز سے نکال لیتے ہیں ہم اس کا میر کیپسٹر رسچارج کر لیا اور زینر کے ساتھ ہی ایف آر دو سو ساتھ میں ڈائی ووڈ لگا ہوتا ہے تو اس کو یہ ہمارا ڈائوڈ بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم شارٹ کر لیں گے اور پھر چیک کر لیں گے کہ اس چھوٹے کیپسٹر پر آیا کہ والٹیجز بن رہے ہیں تو دوستو ہم نے اس کو شارٹ کر لیا ہے اپنے ملٹی میٹر کو اسی رینج میں ہی رہنے دینا ہے ہم نے اس کو 220 سیریز میں لگا دیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹے کیپسٹر پر کوئی والٹیجز نہیں ہیں حالانکہ اس کے من کیپسٹر پر والٹیجز بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس چھوٹے کیپسٹر پر والٹیجز کوئی بھی نہیں بن رہے کیونکہ کیوں نہیں بن رہے تو ہم نے اس کو 220 سیریز سے نکال دیا اور اس کا من کیپسٹر پر رسچارج کر لیا یہ اس لیے نہیں بن رہے کیونکہ یہ والا جو ایف آر دو سو ساتھ دائی ووڈ ہے وہ ہمارا شارٹ ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے اپنے ملٹی میٹر کو دائی ووڈ پر رکھ کے یہ دائی ووڈ چیک کر رہے ہیں تو یہ ہمارا دائی ووڈ بالکل شارٹ بتا رہے ہیں اگر یہ آپ کا دائی ووڈ شارٹ ہوگا تب بھی آپ کے اس پر کیپسٹر پر والٹیجز نہیں بنیں گے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم اس کی یہ شارٹ ہٹا رہے ہیں اور پھر چیک کر لیں گے آئے کہ ہمارے اس پر والٹیجز آئے کہ نہیں تو آپ نے اس کو 220 سیریز میں لگا دینا ہے اور پھر چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ ہمارا دائی ووڈ بلکل ٹھیک ہے ہم نے اب اس کو 220 سیریز میں لگا دیا اب پھر سے اس کے والٹیجز چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارے والٹیجز بلکل ٹھیک بن رہے ہیں اگر ہماری آئی سی نہیں لگی ہوتی تو اس پر تقریبے 24 وولٹ بنتے اگر جو زینر بھی نہیں لگا ہوتا 24 وولٹ کا تب پھر 75 وولٹ بنتے تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں اس کی بیسنگ بھی بلکل ٹھیک بن رہی ہے اور چھوٹے کیپیسٹر پہ والٹیجز بن رہے ہیں ہم نے اس کو 220 سیریز سے نکال کر اس کا منٹ کیپیسٹر رسچارج کر لی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سندھ الیکٹرونس کو ضرور سسکرے کریں اگر یہ ہماری سوکے کرسٹن جو دو وارٹ میں یہ خراب ہو جائے تب بھی اس کیپیسٹر پہ والٹیجز نہیں بنیں گے تو ہماری سوکے کرسٹن بالکل ٹھیک ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے اس کو اپن کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد پھر سے چیک کر لیں گے کیا ہے کہ اس چھوٹے کیپیسٹر پہ والٹیجز ہمارے بن رہے ہیں کہ نہیں اگر یہ سوکے کرسٹن خراب ہوگی تب بھی والٹیجز نہیں بنیں گے ہم نے اپنے ملٹی میٹر کو ڈی سی موڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس پہ والٹیجز کیپیسٹر پہ نہیں آ رہے جو ہم نے سوکے کرسٹن نکالی ہوئی ہے تو میں ان کیپیسٹر پہ والٹیجز ہیں لیکن اس چھوٹے کیپیسٹر پہ والٹیجز بلکل نہیں بن رہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹریک جا رہا ہے اس کیپیسٹر سے اس سوکے کرسٹر پہ جو سوکے سے ہو کر اس کیپیسٹر تک ٹریک آتا ہے تو آپ دوستو جوانا ہم نے سوکے کرسٹن پھر سے لگا دینی ہے اس پر اور پھر چیک کر لینا ہے کیا ہے کہ اس کیپسٹر پر والڈیجز بن رہے ہیں کہ نہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم یہ سوکے کرسٹن لگا دیں گے اگرچہ آپ کے سوکے کرسٹن بھی خراب ہے تب اس چھوٹے کیپسٹر پر والڈیجز نہیں بنیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جوانا یہ سوکے کرسٹن لگا دی ہے اور پھر اب یہ چیک کر رہے ہیں اس کو دوستو بھی سیریز میں لگا کے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہمارے والٹیجز بن رہے ہیں اور ہماری بھی جو بائیسنگ والٹ وہ بھی بلکل ٹھیک بن رہی ہے اگلے پارٹ میں بتائیں گے بائیسنگ کے بارے میں فل ڈیٹیل سے